راؤنڈ کی ٹکر ہونے والی ہے تیسے چرنڈ کی 69 سیٹوں پر 20 فرونی کو بورٹ ڈالے چاہیں گے ویسے چناؤ کا ہر چرنڈ اہم ہے لیکن اس چرنڈ میں جس نے بڑھت بنائی ستہ کی چاوی اسی کے پاس جانے کے امید ہے یوپی میں ویڈان زبا چناؤوں کے انترگت ایک پارٹی کا دوسری پارٹی پر نشانے کے دور جاری ہے ایسے میں راستر لوگ دل کے راستر ادھرشہ جہن چودری نے سوبے کے مکھے منتری یوگی آدھتنات پر نشانہ سادہ ہے جن چودری نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ توڑنے والے نہیں پردیش بنانے والے چاہیے بلڈوزر نہیں کلم چلانے والا چاہیے گوھر طلب ہے کہ یوپی میں دو چرنڈ کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور پردیش میں کل پانچ چرنوں میں چناؤ ہونا ابھی باقی ہے محیرات سرکشہ صلاحکار عجید دوبال کی خرم ایک شخص نے خسپیٹ کرنے کی کوشش کی ملی چانکاری کے مطابق شخص نے ایک کار لے کر عجید دوبال کی گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں موجود سرکشہ کربیوں نے صحیح وقت پر اس شخص کو روپ کر حراسپ میں لے لیا شروعاتی جانچ میں شخص مانسک روپ سے پریشان لگ رہا تھا فیلال پوچھتا جاری ہے پولس کے مطابق پکڑے جانے کے بعد شخص کچھ بڑھ بڑھا بھی رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی باڈی میں کسی نے چپ لگا دیا ہے اور اسے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے حالانکہ جانچ میں اس کی باڈی میں کوئی بھی چپ نہیں ملی ہے انہوں میں دلت یووٹی ہتھیا کانڈ میں نیا موڑا گیا ہے یووٹی کا شو قبر سے باہر نکالا گیا اس کے بعد دوبارہ پس موٹم ہوا دیر شام میں آئی ریپورٹ میں گلے پر چوٹوں کے نشان ملنے پر ذکر کیا گیا ہے جبکہ پہلی ریپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی فارنسک سائنس لیب کے ایکسپرٹ ڈاکٹر جی خان نے بھی سویکار کیا ہے کہ پہلے اور اب کی پوس موٹم ریپورٹ میں انتر ہے حالانکہ ابھی سی ای 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 او کا بیان نہیں آیا ہے ریپورٹ میں بھینیتہ کی بات جب پریوار کو ہوئی تو لوگ موچری پہنچ گئے اور ہنگا باکھی آئے پرتاب گھر میں جلادکاری کے نردیش پر آتات پولس نے جلا محلہ اسپتال کے سامنے نو پارکنگ میں کھڑی کاروں کا چالان کیا ہے ٹرافک انسپیکٹر نارین سنگھ برمہ شنکر دوبے دیسرت سنگھ بردیپ سنگھ کے سائف ٹیم نے سولہ گاڑیوں کا چالان کیا ہے آتات پولس کی اس کاروائی سے اسپتال کے پاس افرہ تفریقہ ماحول بنا رہا پچھلے دنوں بدری دھام میں جم کر برفباری دیکھنے کو ملی جس کارڑ بدریناتھ جانے والا موکھے راستری راجمارگ پاگل نالے کے پاس جبردست برفباری کے چلتے راستری راجمارگ بند ہو گیا جس کے چلتے بی آروں کی ٹیم لگاتار پاگل نالے میں برف ہٹا رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ پاگل نالے میں چار فیٹ سے زیادہ برف جمی ہوئی ہے جسے اس وقت بی آروں کی ٹیم بنا اپنی جان کی پروہہ کیے ہٹانے میں جوٹی ہوئی ہے تو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چمولی کے تصویریں ہیں جہاں پر لگ بگ چار فیٹ تک برف جم گئی ہے جس کو اب بی آروں کی ٹیم ہٹانے میں لگی ہوئی ہے تو کڑی مشکت کے ساتھ اس برف کو ہٹایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں چار فٹ اونچی یہ برف سڑکوں پر اور وہاں علاقوں میں جم گئی ہے جس کو اب بی آروں کی ٹیم ہٹانے کی جدو زہد میں لگی ہوئی ہے میرٹ کے برمپوری تھانا شیطر کے اندرانگر کی رہنے والی محلہ نے اپنے جیٹ پر چھیڑ شاڑ کے پریاس اور مارپیٹ کار اوپنایا ہے محلہ کا کہنا ہے کہ جیٹ اور نند نے پروپرٹی پر قبضہ کر محلہ کو پرتاڑت کیا ہے محلہ نے بتایا کہ اس کے پتی کی چھے مہینے پہلے مرتی ہو گئی جس کے بعد محلہ کا جیٹ اور نند محلہ کے پتی کی پروپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس پر پہلے بھی کئی بار محلہ کے ساتھ مارپیٹ کے گئے محلہ اس پیڑن کو برداشت کرتی رہی اتنا ہی نہیں جیٹ اور نند نے محلہ کی پروپرٹی پر قبضہ کر لیا اسے گھر خرچ تک نہیں دیا گیا فیلال پولیس نے پیڑت محلہ کی تحریر کے آدھار پر معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کرتی ہے ایسے گھر خرچ تک نہیں اور جانت سب میرے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں اب دوسری بھی دوارہ کر رہا ہے میرے بچے کو مار رہے ہیں میرے ایک تین سال کا بچہ اور ایک سال کا بچہ ہے اور میرے بچے کے ناس دوت پانی خرچہ نہیں دیتے ہیں اور ہی ترہی سے جو میرے پتی کی جو بھی پرپٹی ہے سب پر قبضہ کر رکھا ہے میرے جیٹ اور جیٹ اور جیٹانی نے باتاؤ میں کیسے کروں میں بچے کو کیسے پالوں گی اپنے آج کیا گھٹنا ہوئی ہے آج میرے بچے کے ساتھ مارکیٹ کری تھی تو میں گھر پر میں پہولنے گئی کہ میرے بچے کے ساتھ مارکیٹ مات کرو تو وہ میرے جیٹ نے میرے ساتھ چھڑکننے کی کوسس کری ہے ہاتھ کڑا میرے اُلٹے سیدھے ہاتھ لگائیں میرے اوپر بجنور کے تھانا نگینہ کے رائپور روڈ پر چلتی کار میں آخ لگ گئی وہی کار میں آگ لگنے سے افرا تفری مچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ایک کار آگ کا گولہ بن گئی کار میں سوار چار لوگوں نے کسی طرح کار سے باہر کوت کر اپنی جان بچائی ہے اس درگھٹا میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی فلحال کار میں آگ لگنے کی کارڑوں کا پتا نہیں چل سکا ہے فیروز آباد کے تھانا مکھنپور کے دھورو کے پاس ہائیوے پر اس وقت چیخ پکار مچ گئی جب ایک بولیرو میکس واہن بے کابو ہو کر پیڑ سے ٹکرا گیا حادثے میں دو سال کے معصوم کی موت ہو گئی جبکہ قریب ڈیڑھ درجن سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی گھٹنا کی سوشنا پر پہنچی پولس نے گھائلوں کو علاج کے لیے فیروز آباد کے سرکاری ٹراؤما سینٹر میں بھرتی کرایا بتایا جا رہا ہے کہ میکس واہن میں قریب تیس لوگ سوار تھے جو تریہو دسی میں برحم بھوجھ کھا کر لوٹ رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا بتا دیں کہ گھائلوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے امیٹی کے جگدیش پور ویدان سبا اس وقت سرکھیوں میں ہے یہاں راجی منتری سوریس پاسی پر برامن سماج کے لوگوں کے طرف سے گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں دراصل ایک برامن پریوار کی بیٹی نے راجی منتری سوریس پاسی پر ان کے پتا کو فرجی مقدموں میں فسوانی کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان مقدموں سے آہت ہو کر ان کے پتا سرپنچ رام عبد تیواری نے پرانٹ دیا گیا ہے اور اس کے پتا کی موت کا ذمہ دار راجی منتری کو ٹھہرائے گیا ہے وہیں گھڑنا کے بعد سماج سے بھی دھرنجل سنگھ و ان لوگ بھی پیڑت کی گھر شوک سمبیدنا بیکت کرنے پہنچے اور کہا کہ راجی منتری سوریس پاسی نے کئی برامنوں اور تھاکروں کا پانت کرنے کا کام کیا ہے اور ان پر برحم حتیہ لگنی چاہیے جگدیس پل بیدھان سبہ نے پانچ سال پہلے اپنا جن پرکنے دی چنا تھا ماننے جی منتری بھی بن گئے لیکن ہوا یہ کہ جیسے پوری بیدھان سبہ میں آپ گھوم کر کے دیکھیں گے تو ہر جگہ سممانیت لوگوں کے مان سممان کو چھوٹ پہنچانے کا کام ماننے منتری جی کے دوارہ کیا گیا ہے کل ہی مجھے معلوم چلا کہ سورگے پنڈیت رام عبد تیواری جی یہاں کے مانے جانے سکسیت تھے بیہت سممانیت تھے سرپنج دادا کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ابھی پریوار سے ملا ان کا آثرباد لینے آیا تھا ماتا جی کا ان کو ڈھانڈز بندھانے آیا تھا کہ اس لڑائی میں آپ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ جو مہم چل رہی ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پیتا جی پر جو بلیم لگا تھا اسی سب چیز جسے میں جانکاری لینے آئے پوری سپاسی جو کہ پہلے جہ چکا ہے نیتا اس نے ہمارے پیتا پر مہلہ پیرن کا جو ہے درج کر آیا تھا جو کی گلت تھا دراصل وہ اپنے ادیس کو لے کر سرک نکلوانے کو ادیس کو لے کر بس اسی کی پچھ کا مستشی بہتش بہانہ سے اس نے میرے پیتا پر اپلیم لگوایا تھا پلالی حروکے کے ایک چھوٹے سبریک کے لئے کہیں جائے گا نہیں نیوز ورلڈ انڈیا پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت فیک نیوز فیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد کی جہاں سے سچ بے نکاب ہوگا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے دھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سماج میں کچھ اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز ورل انڈیا کے سپیشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کعوید چوہان کے ساتھ سپ نیوز ورل انڈیا پر وقت بدلاؤ سرکارے بدل چہرے بدل مدے بدل نہیں بدلاؤ تو اس کا انداز جس کے سوال بدلاؤ اوٹرہ کھن کی آواز ایک سو پچیس ٹھیکے زیادہ دے دیو یہ ٹھیکہ کھولنا میری مزبوری ٹھارہ سالوں میں ایسی جگہ پر جہاں پہ آج تک ابھی شراب کی دکانیں نہیں کھولی آپ نے ماں پر شراب کی ٹھیکے دے دیو جگہ نہیں انداز وید آپ لوگ بتاتے ہیں سفید پوش کا نام لیتے ہیں وہ سفید پوش کون ہے آپ بتاتے ہیں ہمیں کیوں بتائیں تم بتاؤں یہ ان کو کرنا چاہیے آپ کو اس جان سے در تن نگ رہا ہمیں کہے کہ در بھی ہے تو اپنے ان روٹا گیروں میں کادم تھا میری کس تھی ڈوبی ماجہ پانی کم تھا ہاری شرابت کے ساتھ بھی ائی ہوا دیکھئے پوچھتا ہے اتراخرد تلک چاولہ کے ساتھ سومبار سے شنیوہ شام پانچ بجے ویدانتا ایک ایسا سیکشنگ سنسطھان جہاں ہوتا ہے پہتر سکشا کا سہی سبادھان سیویل سرویسز ایکزام ہو یا پھر ڈیفنس سرویس ایکزام یہاں سیویل سکشا کی باریو کیوں سے روبر اکراتی ارشنا یادف کپور اس انسٹیٹیوٹ کو دیردھون میں پاپیلولی ویدانتا یہ سکیانمی کی نام سے جانا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کی ستھاپنا ہم نے دوہزار چھے میں کری اس کے بعد نیرنتر یہاں سے کئی چھاتروں نے اپنی تیاری کری اور سفلتا پراب کریں جو ایکنومکلی ویکر سیکشنز ہیں یا پھر جوترہ گھنڈ کی مہیلائیں ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ چیٹس ریزرگ کری ہیں لیکن کسی بھی بجے سے کوئی بھی بچہ کوئی بھی چھات آئی ایس جیسی ایکزام کی تیاری یا پی سیل جیسی ایکزام کی تیاری سے ونچت نہ رہ جائے ہمارے سنسٹھار سے سکشا پا کر کئی بچے یو پی اور اتراخت سرکار کے وہ مرحب کچھ چیٹس ریزرگ چیٹس ریزرگ کریں As i am an assistant commissioner state tax with the government of Uttarakhand when I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir ولو دیکھ اس بات کی آج ہی لی جی Chancellor اور کی جیے اپنا IES vacation Vedanta dulillah Is Institute of Tehradun Uttarakhand 11A Nimbu Vala opposite RIMC 가ぁ Karhi Garh doon مویل نمبر 93197 00579 اگر آپ کیڈنی جیسے گمبیر بیماری سے پریشان تو مت ہوئیے حیران نویڈا میں اسطیت ہے پششی مطر پردیش کا ایک ماتر ایسا ڈالیسے جیسے سینٹر جو آپ کو کرتا ہے آدھونک تکنیکی سے بھرپور چکت سا سیوہ پردان جی ہاں رینہ کیاڈ ڈالیسے جیسے سینٹر ہی تو ہے جو اسپتال کے الاؤں گھر پر بھی ڈالیسے کی بہترین سویدہ بہت کم خرچ پر اپلپ کراتا ہے یہ سب ہوتا ہے وشوشنی چکت سا وشششگیہ ڈاکٹر آنیل پرشاد بھٹ کی نگرانی میں ڈاکٹر آنیل پرشاد بھٹ وشو پرشد ایسے ڈاکٹر ہیں جو بڑے بڑے چکت سا سنستانوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کو نہیں زندگی دے چکے ہیں تو گھرائے نہیں کڈنی جیسی گمبیر بیماریوں کا ڈٹ کر سامنا کریں اور ڈینا گیا ڈیالیسے ریسے سینٹر نے اپنا فیڈنی کا علاج کر رہا ہے تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے بولٹن میں آکھے بڑھتے ہیں مینپوری کی کرحل ویدان سوا سیٹ پر بیجی پی پرتیاشی کیندرے کانون راجبانتری ایس پی سنگھ بھگیل کے کافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں بیجی پی پرتیاشی بال بال بچے ہیں کافلے پر حملے کی سوچنا ملتے ہی پولس مہکمے میں ہڑکپ بچ گیا پولس کے موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی پتھراؤ کرنے والے بھاگ گئے وہی منتری کی طرف سے تھانے پر تحریر دیتے ہیں اس کے آدھار پر مقدمہ پنجی کرت کر ویدھک کاروائی کی جا رہی ہے تصویر مینپوری کی ہے جہاں پر بیجی پی پرتیاشی کرہل سے ایس پی سنگھ بھگیل پر حملہ کیا گیا ہے جب تک پولس موقع پر پہنچی اس سے پہلے ہی حملہ ور وہاں سے بھاگ شکے تھے حالانکہ ایس پی سنگھ بھگیل نے تھانے میں تحریر دی ہے جس کے بعد پولس اب آگے کی کاروائی پر جھٹ گئی ہے یہ آج سام لگ بھگ سات بج کے پینتالیس منٹ پر ماند منتری جی جو کرہل ویدھان سوا سے اکتیاسی بھی ہیں ایک کبرائی سے اتک اللہ پور کی طرف اپنے کاپلے کے ساتھ آ رہے چھے تبھی راستے میں اتک اللہ پور کے نزدیک کچھ لوگوں نے کافلے پر جو ہے ڈنڈے اور پتھر سے حملہ بھر ہوئے اور موقع پر سوچنا ملنے پر سیو کرہل اور انسپیکٹر کرہل موقع پر گئے موقع پر سانتی وصح بنی ہوئی ہے کانون وصح بنی ہوئی ہے مانی منتری جی دوارہ جو تحریر تھانے پر دی گئے اس کے آدھار پر موقع پر سانتی وصح بنی ہوئی ہے مانی منتری جی کے گاڑی نکل لی تھی بیس پچیس لوگوں نے گاڑی کو گھیل لیا اور ایٹ پتھر پھیکنے لگے لاتھی جنڈے مارنے لگے گاڑی میں ایک لڑکے نے فیر کیا اپنا کا بیٹو آج منتری نکل کے نا جا پا ہے آج اس کو چناؤ جیتا اچھا حملہ کرنے والے کون تھے کسی کو پیچانا آپ نے نہیں پیچانا کیا دو لوگوں کے نام لے رہے تھے واپس میں کوئی بیٹو نام کڑا لگا تھا اور ایک کوئی رما کانتیا ہے میرے مرنے کی دعا کون کرے گا کیا پوری کرتا ہے آپ پر آئی ڈی کرو آج شریف تیشو بوریا جی ڈپٹی سی ام صاحب برنال میں آئے تھے اس کے بعد ہم نے اپنے کاریلے میں بیٹھ کے بہت دیر تک اپنے دمخم کے ساتھ شناوی ریلیاں کر رہے ہیں جنتہ سے جن سمپر کر رہے ہیں وہیں سیتاپور کی بسوا ویدھان سوا سیٹ سے بی ایس پی پرتیاشی ہاشم علی پورے دمخم کے ساتھ جنتہ سے ڈوڑ ٹوڑ جن سمپر کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر ورک کے ویکتی سے جن سمپر جاری ہے وہیں ہاشم علی نے بتایا کہ ہمارے بسوا ویدھان سوا میں سب سے بڑی سمسیا جام کی ہے آج تک اتنے سارے ویدھائک چنے گئے پر کسی نے اس سمسیا کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی میں ویدھائک بنتے ہی جان کی سمسیا کو دور کروں گا بسوا میں دو فلائی اوور بنوانے کا کام کروں گا ہاشم علی جو کی بسپا کے پرتیاشی ہیں انہوں نے بھی تاور توڑ جن سمپر کیا ہے اس وقت یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں سیتاپور کے تصویریں ہیں جہاں پر بسپا پرتیاشی ہاشم علی نے اپنے شیطر میں چنانوی جن سمپر کیا تاور توڑ جن سمپر کرتے ہو انہوں نے سیدھے طور پر بتایا ہے کہ اب بسپا کی سرکار آنے والی ہے تو کیا کچھ کہا حاسم علی نے آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلا آپ کو مددہ رہے گا ڈگری کالیج سانٹا میں بچیوں کے لئے بنانے کا کام کریں گے نمبر دوسرا کام ہے دیسوں میں ہاسپیٹل کی بہت زیادہ ضرورت تھے جو ہمارے یہاں بڑھا سواس سیوا نہیں ہے اس کو ہم بنانے کا کام کریں گے یہی ہماری جام کی سمسیہ سب سے زیادہ اور بسوہ میں سمسیہ آپ کی جو جام کی سمسیہ ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور اگر ہم چناؤں جیتتے ہیں تو دو بسوہ میں اور بریج بنانے کا کام بھی کریں گے یہ ہماری سب سے پہلی پرشمتہ ہوگی روزگار کے لئے کیا کریں گے جو یہاں بھوگ رہے ہیں اس کو روزگار دیں گے فریکٹری انڈیسٹریس نہیں ستھرپت کریں گے جی پوری کوشش کریں گے بھائی بسوہ میں روزگار کی سب سے زیادہ ماری ماری ہے یوں تو سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ اکثر وائرل ہوتا ہی رہتا ہے ان وائرل چیزوں پر میم سپکی باڑ بھی آ جاتی ہے کبھی سونم گپتہ بے وفا ہے اور رسوڑے میں کون تھا کہ میم سے جنگ کر وائرل ہوئے تھے اسی کڑی میں اب راشی بے وفا ہے خوب وائرل ہو رہا ہے دراصل بیس روپے کے نوٹ کی ایک تصویر جس پر لکھا ہے کہ راشی بے وفا ہے ٹویٹر پر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس نوٹ کی تصویر چھانے کے بعد اس پر ترہ ترہ کے میمز بننے لگے ہیں گوھر طلب ہے کہ اس سے پہلے دوہزار سولہ کی شروعات میں کچھ کرنسی نوٹوں کی تصویریں وائرل ہوئے تھے جن پر سونم گپتہ بے وفا ہے لکھا تھا تب اس کو لے کر ترہ ترہ کے میمز اس سوشل میڈیا پر چھائے رہے تھے اب راشی بے وفا ہے پر میمز وائرل ہو رہی ہیں تو سونم کے بعد اب راشی بے وفا ہے لکھا ہوا نوٹ پر پایا گیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہر طرف یہی تصویر چھائے ہوئی ہے یہی تصویر نظر آ رہی ہے اور اس کو لے کر میمز بنانے والی لوگ شیئر کرنے والی لوگ پوری طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ترہ ترہ کے میمز بنائے جا رہے ہیں تو راشی بے وفا ہے 20 روپے کے نوٹ پر یہ لکھا ہوا تھا اور یہ تصویر جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئی اس تصویر پر لکھا ہوا تھا جس میں ایک نوٹ تھا اس میں لکھا ہوا پایا گیا تھا کہ سورم گپتہ بے وفا ہے اب اسی کڑی میں بے وفا پارٹ ٹو میں ایک بار پھر ہم 20 روپے کے نوٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ راشی بے وفا ہے لکھا ہوا پایا گیا ہے اب یہ فوٹو نوٹ پر لکھا ہوا راشی بے وفا ہے سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر اب ترہ ترہ کے میمز بھی بنایا جا رہے ہیں دیش بھر میں آج سنت رویداز جینطی بنائی جا رہی ہے ان کی 645ویں جینطی پر پنجاب کے مکہ منتری چرنجیت سنگھ چننی اور اکتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات وارڑسی میں ستحت ان کی جنم ستھلی سیر گووردھنپور میں بنے مندر پہنچے مندر پہنچ کر سیم چننی نے ماتھا ٹیکا اور وہاں موجود گروہ نرنجندہ سے آشروبات لیا ہے تصویر آپ کے سکرین پر ہے جہاں رویداز جینطی پر چننی نے ماتھا ٹیکا ساتھی ساتھ یوگی آدیتنات نے بھی ماتھا ٹیکا ہے آگرہ میں ایک آٹو ڈرائیور نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے بتا رہے ہیں کہ ایک یاتری آگرہ کا انٹسٹیشن جانے کے لیے آٹو میں بیٹھا تھا آٹو سے اترتے سمیں یاتری اپنا بیگ جس میں کی تقریباً ایک لاکھ چھالیززار روپے تھے آٹو میں ہی پھول گیا جس کے بعد آٹو ڈرائیور نے وہ پیسے جی آرپی پولس کے پاس جمع کر دیا جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے آٹو ڈرائیور کی ساراہانہ کی ہے آگرہ سے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آٹو ڈرائیور کی انسانیت دیکھنے کو بلی ہے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ایک وقتی بیگ میں ہی چھوڑ کر آٹو پر چلا گیا تھا جس کے بعد آٹو ڈرائیور نے ان پیسوں کو سیدھے لے جا کر جی آرپی پولس کے حوالے کر دیا ہے تو فیلال کے لئے اس بولٹن میں اتنا ہی باقی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ موسیقی